موسیقی حضرت تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ ناگپور کے صدر سالہ عرص شریف کے موقع پر اپنے پیام میں صدر مجلس بیریسٹر اسددین ویسی نے کہا ہے کہ حضرت تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن عزقر رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیا سابریہ کے نام سے موسم ہوا ہے باویس مورن کو ہر سال ان کا عرص منایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ صوفیہ اکرام نے اللہ کی ویدانیت قرآن و سنت کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا آج بھی ان کی خانخہ ہیں اور آستان آباد ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہم تمام قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل پیرا ہوں گے انہوں نے تمام انتظامی کمیٹی کے ارکان کو عرص کے سلسلے میں مبارک بھیشتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے حضرت سید محمد تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کا جو ست سالہ عرص شریف ناکپور منایا جا رہا ہے میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے ان تمام انتظمین کو اور تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کے اقیدت مندوں کو اس پیغام اس ویڈیو میسیج کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں سب سے پہلے تو پیارے خان صاحب کو اور ان کے انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے قابل سمجھا کہ میں اپنا پیغام روانہ کروں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ سید محمد تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسن اسکری رحمت اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں آپ تمام لوگ بخوبی واقف ہیں کہ تاج الدین بابا کی پیر و مرشد حضرت عبداللہ شاہ صاحب خادری نوشائی ہیں آپ تمام لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ تاج الدین بابا کا سلسلہ چشتیہ سابیریہ اور تاجیہ کے نام سے موصوم ہوا اور اسے شریف ہمیشہ باویس محرم سے شروع ہو کر انتیس محرم کے اختتام پر پہنچتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی ان کے خوبصورت محلات خندر میں تبدیل ہو گئے مگر یہ صوفیہ اکرام جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بوریا اور بستر پر بیٹھ کر اللہ کی محبت اور اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو اور قرآن و سنت کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا آج بھی ان کی خانخائیں آباد ہیں ان کی آستانیں آباد ہیں اور صبح خیامت تک آباد رہیں گے مجھے یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ صوفی کون ہے تو جنید بغدادی نے کہا جو اپنی نفس کے لیے مر چکا ہے اور جو صرف اللہ کیلئے زندہ ہے و صوفی ہے میں پھر سے امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ تاج الدین بابا رحمت اللہ علیہ کے اس پیغام کو سمجھیں گے اور قرآن و سنت کی پہ تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے میں پھر سے تمام انتظامیہ کمیٹی کو اپنی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ست سالہ عرص شریف صحیح طریقے سے اور پورے انتظامیہ اچھے طریقے سے اس کو منائیں گی ملک کی آزادی کے پچے تربرس کی تکمیل کی تخاریب کے اختتام کے موقع پر ال بی اسٹیڈیم کے خریب آج ہونے والی تخریب کے سلسلے میں ٹرائفک پر پابندیاں آئیت کی گئی ہیں چیپل روڈ نامپلی گن فانڈری رویندر بھارتی بشیر باغ فلائیور اور گن فانڈری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں ٹرائفک کے رخ کو موڑ دیا جائے گا مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے تلگو فلموں کے مشہور اداکار جونئر انٹی آر سے ملاقات کی اگرچہ کہ بی جے پی نے اسے خالصتاً قیر سگالی ملاقات قرار دیا ہے تاہم سیاسی خلقوں میں یہ قیاس آرہیاں زوروں پر ہیں کہ زافرانی جماعت دوہزار تیویس کے انتخابات سے پہلے اداکار کو راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ پتا نہیں چلا کہ آیا جونئر انٹی آر کا کوئی سیاسی مقصد ہے بھی یا نہیں امید شاہ نے رامو جی راؤ سے بھی ملاقات کی اس ملاقات کو بھی اہمیت حاصل ہو گئی ہے ریاستی وزیر سرنیواز گونڈ نے سابق کوتوال حیدرباد راجہ بہدور ونکٹ رامی ریڈی کی قدمات کو بھرپور خراج اخیدت پیش کیا انہوں نے سابق کوتوال حیدرباد کی جائنتی کے موقع پر انہیں ایک سماجی مسلح قرار دیا وزیر محصف نے محبوب نگر کے پدموتی علاقے میں راجہ بہدور ونکٹ رامی ریڈی کے مجسمے پر گلہائی عقیدت پیش کیا وزیر محصف نے کہا کہ ونکٹ رامی ریڈی نے تمام کے لئے قدمات انجام دی ہیں وہ تمام کے لئے جذبہ ہیں ان کی سماجی خدمات نمائی رہی ہیں راجہ پاؤستو لےwahود موسیقی 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 وزیر برخی جگدیش رڈی نے واضح کیا ہے کہ بی جے پی کے جلسے میں امیتشا نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے امیتشا نے اپنی حیثیت اور مناسبت سے اظہار خیال نہیں کہا انہوں نے کہا کہ امیتشا کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے امیتشا نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ چندر شکر راؤ کی جانب سے کیے گئے سوالات کا جواب دینے کی حیثیت امیتشا میں نہیں ہے موسیقی تلگو فلم اداکار چرنجیوی کی سالگیرہ کے موقع پر تارناکہ میں خون کی اتیہ کا کیمپ سابق مارکٹنگ ڈیریکٹر وینو گوپال ریڈی کی جانب سے منقب کیا گیا جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ڈپٹی میر جیہیچ ایم سی سری لتا اور بی جے پی کے سابق رکن کانسل پرامچندر راؤ نے شرکت کی اس موقع پر سری لتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو تین ماہ میں ایک مرتبہ خون کا تیہ دینا چاہیے جس سے تیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے سرنتی علاقے جڈی مٹلہ کی ایک کمپنی میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی یہ واقعہ آج صبح پیش آئی جس میں سات افراج جھلز گئے فائر بگیٹ کے اوجوداروں کے مطابق یہ آگ جڈی مٹلہ کی آئی ڈی اے میں واقعے سریدھر لیب میں لگی اطلاع کے ساتھی وہ وہاں پہنچ گئے اور آگ پر قابو پایا پولیس نے اس واقعے کے ساتھی علاقے کا محاصرہ کر لیا کیمیکل ریاکٹر کے پھٹ پڑنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا جلز جانے والوں کو علاج کے لیے خریبی خان کی دواخہ نہ منتقل کر دیا گیا جلزنے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ یہ ریاکٹر اس وقت پھٹ پڑا جب صبح کی شفٹ میں دس تا بارہ مزدور کام کر رہے تھے جن میں سے بعض مزدور محفوظ طور پر نکلنے میں کامیاب رہے بعض مزدوروں کے امارت میں پھج جانے کی بھی اطلاع ملی ہے اوٹدار اس واقعی کی اصل وجہ اور آگ کے نتیجے میں ہوئے مالی نقصان کا انتازہ لگانے میں مصروف ہیں راما گنڈم انٹی پی سی کنٹریکٹ ورکرز پر سی اے ایس ایف پولیس نے لاتھی چارچ کیا پیدہ پولیس لے کے انٹی پی سی کی بی گیٹ کے قریب مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے کنٹریکٹ ملازمین نے احتجاج کیا ملازمین کی جے ایس ای کے اپیل پر یہ احتجاج کیا گیا اس موقع پر سی اے ایس ایف اور ورکرز میں بحث و تقرار ہو گئی جس کے بعد ان پر لاتھی چارچ کیا گیا جس میں بعض ورکرز زخمیں ہو گئے رنگرہ ڈیزیلے کے کنگانہ کلام میں نئے کلیکٹریٹ کی عمارت کا 23 اگسٹ کو وزیراعلا چندر شکر راو افتتاح کریں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے وزیراعلا کے دورے کے پیش نظر وزیر تعلیم سبیتہ اندراریڈی نے انٹیگریٹیڈ کلیکٹریٹ اور جلسے ہم کے مقام کا مہینہ کیا کلیکٹریٹ کی عمارت میں تمام شعبوں کو ایک ہی چھتلے لائے گیا ہے وی ایس ار تلنگانہ پارٹی کی صدر وی ایس شرمیلہ نے کہا ہے کہ ریاست کے غریبوں کو کیسیار حکومت نظر انداز کر رہی ہے راج شکر ریڈی کے دورے حکومت میں راشن کی دکانات پر چانول کے بشمول سات قسم کی اشیاء دی جاتی تھی اب صرف چانول ہی فراہم کیا جا رہا ہے آٹھ سالہ دورے حکومت میں کیسیار نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے نارین پیٹے زلے کے مقتل اسمبلی حلقے میں اپنی پدیاترہ جاری رکھی ویجے وڑا میں لاری میں آگ لگ گئی یہ واقعہ زلے کی نیڈا مونورو خومی شہرہ پر اس وقت پیش آیا جب اچانا کس لاری کے ٹائر میں لگی آگ نے لاری کے دیگر حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اس بات کی تلعہ فوری طور پر فائر بگیٹ کے عملے کو دی گئی جنہوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا یہ لاری وژے وڑا سے الورو کی سمت جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا کسی کے موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے وزیراعظم نرینر مدی سے آج وزیراعلا ویز جگن مہنڈڈی نے ملاقات کی آج صبح قومی دارالحکومت میں وزیراعظم کی قیامگاہ پر ہوئی اس ملاقات کے دوران ریاست کے مختلف امور پر دونوں قائدین میں تبادلہ قیال ہو اور بالخصوص ریاست کی نبض سمجھ جانے والے پولاورم پروجیٹ کے ذریعہ التوا بلز کی منظوری کے زمن میں وزیراعلا نے وزیراعظم کو توجہ دلائی ساتھ ہی اس پروجیٹ سے بے دخل ہونے والے افراد کی باز آبادکاری پر بھی باتچیت کی گئی اندرپردیش تنظیم جدید خانون میں کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر بھی جگن نے زور دیا مرکزی وزیر انوراک تھاکر نے سوال کیا کہ دہلی کے شراب اسکام پر کیجریوال کیوں خاموش ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے استفسار کیا کہ شراب کی پولیسی اگر بہتر ہے تو پھر اس کو واپس کیوں لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کیجریوال نے ہزاروں کروڑ پر اپنی ذاتی تشہیر کے لیے لگائیں اس کے سوا ان کے پاس کوئی جواب دہی نہیں ہے اور جب وہ فس گئے تو دوسروں پر اس کا الزام لگانے لگے عربین کیجریوال جی نے لکھا ہے کہ سرکاریں جنتہ سے بغیر پوچھے ٹھیکے بانٹتی ہیں مائلاؤں سے نہیں پوچھتی پیسے بٹورتی اور ٹھیکے دے دیتی ہیں ہمارا سوال یہ ہے عربین کیجریوال جی نے کس سے پوچھ کر ٹھیکے کھولے کتنے پیسے لیے اور آخر کار اس کا جواب کب دیں گے محلہ کلینک سے محلہ ٹھیکا یہ عربین کیجریوال موڈل ہے محلہ کلینک میں دوا نہیں ملی محلہ ٹھیکا میں گھر گھر دارو پہنچانے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے اور جب ان کا بھرچہ جار پکڑا گیا تو چوبیس گھنٹے کی میں نے محلہ دیتی کہ عربین کیجریوال جواب دیں عربین کیجریوال جی آج تک بھی مو نہیں کھولے ہیں سمندر میں پھسے ستاویس بنگلہ دیشی ماہیگیروں کو انڈین کوسٹ گارٹ کے عدداروں نے بچا لیا صبح میں دس اور پھر کچھ دیر بعد بخیہ کو بچا لیا گیا تین دن پہلے ان ماہیگیروں کی کشتی کا انجن فیل ہو گیا تھا تب سے وہ مدد کے منتظر تھے تین آپریشنز کے ذریعے ان ماہیگیروں کو بچا لیا مرکز وزیر داخلہ امیر شاہ نے گزشتہ روز کسانوں سے ملاقات کی اس ملاقات میں امیر شاہ نے واضح کیا کہ کسانوں کی موٹرز پر میٹرز لگانے کی بات غلط ہے انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی تجویز مرکزی حکومت نہیں رکھتی ذریعے شعبے میں نمائی خدمات انجام دینے والے کسانوں سے انہوں نے تبادلے قیال کیا اور ریاست میں کسانوں وزیرات کی صورتحال پر بھی تفصیلی طور پر تبادلے قیال کیا کسان لیڈر راکش ٹکیت کو دہلی میں پولیس نے گرفتار کر لیا ان کی غازی پور بورڈر پر آمد پر دہلی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا وہ جنترمنتر پر ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اس موقع پر راکش ٹکیت نے کہا کہ ان کی گرفتاری سے نیا انخلاب آئے گا انہوں نے دہلی پولیس پر مرکز کے اشاروں پر کام کرنے کا الزام لگایا وہ تو جاتے بھی انہیں روکے وہاں پہ کچھ پنجاب کے لوگ بھی انہیں روک رکھے تھے ہم نے اتر کے ان سے پنجاب کے لوگ سے بات چیت کری پولیس سے بات کری ان کو واپسی کروا ان کو راستہ بتایا انہوں نے کہا جی آپ بھی نہیں جاؤ گے مگر بھی اندر ہے کیا کہ دلی میں کسان جائی نہیں سکتا کہ لیے جی آپ جا کے درنے پر بٹھو گے ہمارا کوئی پروگرام کہیں درنے پر نہیں ہے درنے پر اتنی الگی ہم کول دیتے کہ ہم جا کے جنتر منتر پر ویسے ہی کوئی درنے پر جا کے بیٹھ جا ہم تو جب آئیں گے سب کو بتا کر آئیں گے گموں میں اس سے بھی بڑے بڑے گھٹنا ہے اور ہی اس کے کیس ریجسٹر نہیں ہوتے یہاں پر پچے ہزار کا یہ نام گھوشت کر کے بڑا بدماث بنا کے توڑ فوڑ کر کے تو اس سے عام سماج کو یہ لگتا ہے کہ سرکار عام لوگ کو ڈرانے کا کام کر رہی ہے اسی لیے یہ لوگ سب اکھٹے ہو کے ایک جگہ آئیں ہمارا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے اور ہم نے تیاگی سماج ہو یا کوئی بھی سماج ہو وہ جھگڑا وہاں سماج کا نہیں تھا وہاں رہنے والے کلونی میں رہنے والے جو سوسائٹی میں رہنے والے ہیں ان کا اپس کا ہوئے ہیں ہم دنوں پکشو سے بات چیت کریں گے اس معاملے کو خطاب ہونا چاہی ہے جو صحیح چیز اگر کسی نے جمین پر کب جا کر رکھا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے وہ بلکل نہیں کرنا چاہیے سوسائٹی کی جگہ سب کی ہے اس کو سب کو استعمال کرنا چاہیے کوئی بھی غلط چیز ہوگی تو ہم غلط کا ساتھ نہیں دیں گے وہ بتائیں گے لیکن ہاں جو یہ معاملہ ہے بہت آئی لائیٹی ہو گیا یہ سماث موسیقی